تمہارے رب کی جانے سے جو رزق ہے کھاؤ پیو تو میں بولا میاں ہم لوگاں پریکٹس کر رہے ہیں مجھے سب یہ کھانا ہے دبا کے پھر پریکٹس کر رہے ہیں کہے گا جی تو بولا جنت میں جائیں گے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے جنت میں گئے تو کرنا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بولا تو کیا کرتا آپ انتو نماز پڑھتے ہیں ان صاحب بولا کون سی مسجد میں پڑھتا جنت میں کون سی مسجد ہے مکہ مسجد ہے مدینہ مسجد ہے خوبہ مسجد ہے کون سی مسجد ہے جنت میں میں کوئی نام بول میں بھی آتا ہوں تیرے پیچھے ربا پریشان ہوگا پڑھتا بھلے تو مسجد ہونا نا کون سی مسجد ہے اچھا تو نماز پڑھنے گا تو کون سے مولانا پڑھاتے ہیں جمعہ کب ہوتا سورج نکلتا جنت میں نہ اندھیرہ ہے نہ جنت میں دھوپ ہے جنت کی نرالہ پر نالگ ہے خدا کی خسم پوری حدیث کی دنیا میں جنت میں مسجد ہے بلکہ کہیں بھی نہیں ہے خدبہ ہوں گا ممبر ہوں گا آسا ہوں گا مل صاحب یہاں سے کتاب لکھ جائیں گے خدبہ دیکھ کے پڑھیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ ہے میوے ہے سیف ہے عام ہے ستافل ہے حضرت عبدالقدیر صدیق رحمت اللہ علیہ لکھے عام کا اچار بھی دیں گا کہتے ہیں جنت میں بہان اللہ اللہ تیرا شکر ہے اس لئے ہم لوگا یہاں پریپٹیس کرنے ہیں محرم میں شربت پلاتے ہیں کیوں وہاں پینہ ہے بہان اللہ رجب میں کنڈے کنڈے کیوں کھیر پوری ہاں کھیر پوری چلنے والی ہے کھر پوری ہاں عجیب ہے یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں یہاں بھی کھرچن وہاں تو کھرچن بھی نہیں ہے بازو میں رہنے والا ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے سرکار کا صدخہ ہے ہماری خدمت ہے دیکھو بھئی انہیں جیسا سوال دیا میں ویسا جواب دیتا ہوں اب آپ بلیں گے مل صاحب ایسا کہیں گے جواب دیتا ہوں سوال جیسا بھئی آپ جیسی بولنگ کریں گے میں ویسی بیٹنگ کروں گا آپ یوکر دالیں گے تو میں یوکر کو اس کے سائی پر کھیلوں گا آپ بانز دالیں گے تو میں چھکا ماروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بھائی اب آپ مل صاحب بانز کو چھکا کہیں گے گو مارے وردتو ڈالا کہیں گو تو پیارے بزرگار دوستو وہ مسئلے سمجھنے کے ہیں غور کرنے والی بات ہیں تو میں عرض کر رہا تھا خربان جائیں ہمارے آخر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت و طفل سے ہم کو ایمان والا بنایا ہم کو اللہ تعالی اہل سلط والجماعت سے بان کے رکھا تو ہمارا اور تمام جماعت والوں کا یہی اختلاف ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے اور ہم نبی کی عظمت میں جان پربان کر دیتے تو میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھاتا اگر کوئی پڑوسی آپ کو بول دے میں تمہارے باوہ بڑے جاہل ہے تو آپ کیا کرتے اب بولے بولے آئندہ پلیس مت بولیے گا کہ میں اپنی اصلیت پر نہ آجا ہوں ہے نا بھئی پیارے بزرور اور دوستو غور کریے گا آجی ہمارے والد گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ان سے گناہ بھی ہوتا ہے نمازیں بھی چھڑتی ہے سیاہکاری بھی ہوتی ہے بدکاری بھی ہوتی ہے اور واقعے میں وہ جاہل بھی ہے جاہل کہتے ہیں جو نہیں پڑا لکھا ہے جاہل بھی ہے جاہل کو جاہل بولے تو ایک غیرتمند بیٹا برداشت نہیں کرتا اگرچہ کہ روزانہ اس کا اس کے اببا کا ٹینشن چلتا گھر میں اٹھاوی سال کا ہوگا کام کو نہیں جا رہا صبح اڑتے کی بابا اس کو انجکشن دیتے ہیں تو کام کو نہیں جا رہا تو کام کو نہیں جا رہا روزانہ ٹینشن چل رہی ہے باپ کا بیٹا اپنے باپ سے ٹینشن والی لائف گزار رہا مگر وہ باپ کے تعلق سے باہر آیا تو خلاف نہیں سنتا یہ غیرتمند بیٹے کی نشانی ہے ارے جب گناہگار باپ ہو جس سے بیٹے کا ٹینشن ہو جس سے گھر میں اختلاف ہو ویسے باپ کے لیے بیٹا جاہل لفظ نہیں سن سکتا تو جسے اللہ جس کے بارے میں کہتا ہے الرحمن واللم القرآن سبحان اللہ رحمان نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے اللہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سبحان اللہ اے حبیب ہم نے آپ کو علم سکھانے والا اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے کو رحمان پڑھا رہا ہے تو ذرا سوچو ویسے بے آئیب نبی کو اگر کوئی انپرد کہتے تو ہم کیسے برداشت کریں گے کریں گے جب آپ بولیں بھائی کریں گے نئی کریں گے نئی کرنے کا نامی سنیت ہے سبحان اللہ نبی کی بے آدابی کو برداشت نئی کرنے کا نام سنیت ہے لوگوں ہم بولے جھنڈے اٹھانے کا نام سنیت ہے غلط باتاں مت بولو اہل سنت کو بدنام مت کرو جھنڈے اٹھانے کا نام سنیت نہیں ہے فاتحہ دینے کا نام سنیت نہیں ہے سلام پڑھنے کا نام سنیت نہیں ہے درگاہ کو جانے کا نام سنیت نہیں ہے چادر چڑانے کا نام سنیت نہیں ہے پھر وہ لیں مل صاحب پھر کرتے نہ آپ پڑھ لگائیں سب سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے سنی ہے اس لیے درگاہ کو جاتے سنی ہے اس لیے عرص کرتے سنی ہے اس لیے میلات کا چلوش نکالتے مگر اس عمل کا نام سنیت نہیں ہے سمجھانے کے لیے بولتا ہوں داڑی چھوڑے سن مسلمان ہے مل صاحب بنا انہیں بازو بیٹھا سوالا کٹ لیا عریب باپڑے باپ مسلمان نہیں ہے تو پی پہ انہا مسلمانیت ہے مل صاحب میں بولا ایک صاحب چھمینے سے نہیں پہنے نام عبداللہ ہے نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت ہے مل صاحب میں بولا ایک صاحب جمعہ کو پڑھے سو پھر جمعہ کچھ پڑھتے ہیں ہفتہ اتوار پیر منگل چارشنبہ مسلمان ہے نہیں ہے پتہ کیا چلا نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے جی نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے روضہ رکھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے کائی آئے سے ہوں گے حافظ بابا نگر میں ایک بھی روزہ اچھ نہ رکھا اب تک مانگے بھائی دو چار تو مل جاتے مران تو ڈولے میں لٹا کے مرسی کو چلاتے لگ جا کے خبرستان میں چکارتے مسلمانوں کے اب وہ جو کیوں بھائی انہیں ایک بھی روزہ نہ رکھا ارے کچھ بھی نہ رکھا ہوں مسلمان تو ہے مسئلے کو سمجھو اس لئے میں بھلا ریکارڈنگ من مت کر بہت ناظر بات چھڑ رہا ہوں پیانے بزرگار دوستو مسلمانیت نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینے کا نام نہیں ہے پھر بھلے میں صاحب کر دینا مسلمان ہے اس لئے نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہے اس لئے روزہ رکھتے ہیں مسلمان ہے اس لئے زکاة دیتے ہیں مسلمان ہے اس لئے ہچ ہو جاتے ہیں اسی طرح دوستو سننی ہے اس لئے فاتحہ دیتے ہیں سننی ہے اس لئے جرگاہ کو جاتے ہیں سننی ہے اس لئے جھنڈہ چڑھاتے ہیں سننی ہے اس لیے کنڈے کرتے ہیں سبحان اللہ مسلمانیت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں نماز الگ چیز ہے مسلمانیت الگ چیز ہے روزہ الگ چیز ہے مسلمانیت الگ چیز ہے مہلانہ مسلمانیت کیا ہے تو کہا اللہ کو ایک ماننا نبی کو بیعب ماننا سبحان اللہ یہ مسلمانیت ہے نماز تو رامہ روح صاحب بھی پڑھتے تھے مسلمان تھے ہمارے کئی غیر مسلم ہیں ملے نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں روزہ بھی پھلا رہے ہیں توپی بھی پھن رہا ہوں مسلمان ہیں نہیں ہے کیوں نماز تو پڑھا مگر خدا کو ایک نہیں مانا نبی کو بیعب نہیں مانا اس لیے مسلمان نہیں ہے پیارے بزرگار دوستو اب جو خدا کو ایک مان لے نبی کو بیعب مان لے نبی کو آخر الزمان مان لے نبی کو جو تمام نبیوں کی آخری کڑی مان لے پھر اس کے بعد جو فرشتوں کو نوری مخلوق مان لے کلام اللہ کو بیعب مان لے پھر اس کے بعد تقدیر کو جو مان لے مرنے کے بعد زندہ ہولے کو مان لے یہ مسلمان ہوتا ہے یہ مسلمان ہو گیا تو اب نماز فرض ہو رہی ہے اب روزہ فرض ہو رہا ہے اب زکاة فرض ہو رہی ہے اب حج فرض ہو رہا ہے اب داری سنت بن گئی ہے اب توپی پہلنا سنت بن گیا ہے اب اس کے لیے اسلام کے خوانی نافذ ہو رہے ہیں پہلے مسلمان ہونا الگ چیز ہے نماز روزہ سکاتہ چلک چیز ہے اسی طرح بابا نگر کے مسلمان ہو سنو سنیت الگ چیز ہے فاتحہ سلام درگا زیارت کنڈے چالوں ویسوں چالیسوں پچیسوں یہ الگ چیز ہے اب مجھے ملزا پر سنیت بول دے کس کو کان کھول گے سنو اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے باگ داداؤں سے زیادہ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آمینہ کے لال سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے سبحان اللہ نبی کو بے عیب ماننے کا نام سنیت ہے نبی کو عالی بے غیب ماننے کا نام سنیت ہے نبی کو لہ مکہ کا مکہ خدا کا دیدار کرنے والی ساپ ماننے کا نام سنیت ہے ماننے کا نام سنیت ہے ماننے کا نام سنیت ہے نبی ہماری طرح ہے نبی کوئی علم غیب نہیں ہے نعوذ باللہ نبی انپڑے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے کتاب میں لکھ لیتے تو اچھا تھا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم نے عرب کے انہی انپڑوں میں سے ایک انپڑ کو نبی بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو نبی کو انپڑ سمجھے وہ گئے اسے ایمان والا ہوا اس لیے میں جماعت والوں کو پورا ہندوستان پھیڑتوں اور مشورہ دے تو میں میاں آگر نبی انپڑ ہے پیشنگ مل صاحب نبی نہیں پڑے مدرسے کو بھی نہیں گئے ان کے مل صاحب بھی نہیں تھے انہوں یونیورسٹی کو بھی نہیں گئے انپڑ ہے تو ملہ پھر ہو لے تو انپڑ کا کلمہ کئی تو پڑتا سبحان اللہ پڑے لکھے کا کلمہ پڑ مل صاحب کون ہے میں سمجھاتا ہوں پڑھ نہیں بھائی نبی کو انپڑ بولتا تو نبی کا کلمہ کئی کو پڑتا رہے انپڑے تو چھوڑ دے ہمارے لوگو دے دے تو نیا نبی ڈھونڈ کے لے کہ آپ پڑھا لکھا ہونا ڈگری آفدہ ہونا ایسا نبی ڈالے انپڑ کا کلمہ لے سعودی عرب سے چھپنے والی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ سعودی عرب نے یہ ترجمہ کرنا اپنے لئے ہماقت سمجھا قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے مفت میں آنے والوں کو قرآن باٹھتے آئے کیا ترجمہ ہے قرآن کا لِيَغُبِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَنْدِكَ وَمَا تَحْفَرَ انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف کیے لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ گناہ ماف کیے کب بولتے جی جب گناہ ہے تو ماف کریں گے نا گناہ ماف کیے بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ نبی گناہگار ہے جو نبی کو گناہگار سمجھے قولے مسلمان کیسا ہو سکتا میرے بھائی ایک صاحب کو لے صاحب یہ وظیفہ پڑھو آپ پورے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ملہ کون سا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وظیفہ پڑھو گناہ ماف ہوتے ہیں اوفو بولو میرے بھائی کلمہ پڑھے تو گناہ ماف ہوتے نہیں ہوتے بے شک بے شک کلمہ پڑھے تو گناہ ماف ہوتے نہیں ہوتے ہوتے عجیب نام مصطفیٰ کی یہ تاثیر ہے کہ ان کا نام پڑھ لیے تو گناہ آم ماف ہو جاتے سبحان اللہ سعودہ سو سال بعد پیدا ہونے والا گنے گار اپنے نبی کا نام پڑھ لیا تو نبی کے نام کے صدقے میں گنے گار کے گناہ ماف ہو جاتے تو پھر نبی جو ذات اخدس ہے ان کی عظمتوں کا علم کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے معلومے لکھ دیا بھئی لوگاں ڈینجر اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف کی اور میں یہ پوری پانسو سال چھسو سال پرانے بات آنے کر رہا ہوں آج اثر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے جو کتاب پڑھی وہ کتاب کے بات آ کر رہا ہوں ایڈ پریزنٹ آج کی بات ہے بڑا تاج جو ہوا تو اہل سنت وال جماعت جو دیگر جماعت والوں سے اختلاف کرتی ہے وہ درگاہ کو نہیں جاتے بلکہ ان سے اختلاف نہیں ہے ان لوگا جھندا نہیں چڑھاتے بلکہ ہمارا اختلاف نہیں ہے ان لوگ عروض نہیں کرتے اس لئے ہم تو بلے تو کرنا بھی نہیں یہ تو ہمارا حق ہے سبحان اللہ ہم کہلے تو درگاہ کو آنا بھی نہیں تیرے کو دیکھے تو حضرت جلال میں آکے ہم کو نہیں دیکھیں گے ہمارے کام آئے ہم لوگا کر لے تھے یہ چادرہ پھولہ ہم لوگا ہم کی خسمت کے یہ کندے دکھانا بھی نہیں یہ تو ہم مخدر میں لکھا کے لائسو ہے ہمارا اختلاف اس کے کندوں سے ہے اس کے چادر سے ہے اس کے گھولوں سے ہے اس کے جھنڈے سے نہیں ہے خدا کی خسم ہمارا اختلاف اس بات پر ہے یہ نبی وہ اپنے جیسا ساتھ نبی ہمارے طرح ہے نبی ہمارے طرح لا عیسیٰ تیرے جیسے ہے ہم ماں کان سے دیکھے خدا رب زلجلال کی خسم دو چار آدمی کو نہیں یہ پانچ ہزار نوجوانوں کو گزرگوں کو گواہ بنا کے بول رہا ہوں سنو پوری دنیا کو چیلنج ہے اس غریب کا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ لوگا یہ چیلنج کو اتنا لائٹ نکو سمجھو یہ ایس بابا نگر کی یہ ایس سٹیج کی یہ ایس کرسی کی تخریر سعودی عرب کے اندر یہ تہلکہ مچا کے رکھی تھی سبحان اللہ حصیف الرحمان بورانو کہا امہ یہ کونے رہے بھئی بابا نگر سے یہ سعودی تک پہنچ گئی آواز یہ اتنی ڈینجر سبحان اللہ رد کرنے گیا رد کرنے جاکے کہا والا غوثی آزم مردہ ہے انہوں کپڑے نہیں پین سکتے انہوں کفر نہیں پین لیتے انہوں خبر کو نہیں جاتے انہوں خود نہیں کر لیتے وہ نہیں کر لیتے ارے ہولے میرا رد کر ان کے پیچھے کئی کو گیا یہاں کی کلپ بتا کے بابا نگر کی پوری وائٹ وائٹ مشہور ہوئی میں والا اچھا کر رہا تو بنایا سو لوگوں کو اور سمجھ میں آگیا احمد نقشبندی صاحب بولے ان لوگا نبی کے خلاف بولتے بولے انہیں تو ولیوں کے خلاف بھی بھول رہا میں بھولا تیرا بھانڈا ٹوٹ پھول لیا کیونکہ یہ نئیہ ایسی ہے اس کو کلہ مارنے کے تو پلٹ کے لگتا سبحان اللہ پیارے بزرگوار دوست آپ ذرا غور کرو غور کرنے والی بات ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ ہماری طرح ہے ہم بھی انسان ہم بھی نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہم بھی قرآن پڑھتے تو میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو حضور کی 63 سالہ حیاء اور تمہاری سو سالہ حیاء جماعت والوں کو بول رہا ہوں دونوں کو کمپیر کر کے خدا کی خصم صرف ایک پوائنٹ ایک اچھ صرف ایک پوائنٹ ایسا لالے جس میں تو اور نبی دونوں برابر ہو جائے پوری دنیا کو چیلنج ہے میرے بھائی ایسا عمل لالے ایسی حرکت لالے کہ امتی اور نبی برابر ہو جائے کیوں نے بنا آپ پیتہ چچا لیں برابر ہو جائے کیا ہے دیکھو حضور کو بھی آنکھ دی ہم ہے ہموں گوہ برابر ہالہ repeating ترجم ہمارے بھی ہمارے کو ہم منگوگ دادی ہیں برابر جس میں دنیا چ이چے کر رہو برابر مقصر مقصر برابر مقصر حضور کے بھی ہاتھ میں پنچھوں گلی ہتے میرے بھی چون strand برابر خود بھی نماز پڑھتے تھے میں بھی نماز بڑھ رہو برابار تم ایک بولے ستڑر ہو گیا من صاحب آجاو نام لگاو چالیس بھی انہیں مولا انگلی تیرے ہاتھ میں بھی ہے انگلی نبی کے ہاتھ میں بھی ہے سبحان اللہ تیری انگلی اٹھ گئی تو پولیس والا گاڑی میں بٹھانا رہ رہی انگلی دکھاتا بھائی سبحان اللہ پولیس والا گاڑی انگلی بتا کے جاؤ تم لگا پانچ ہزار روپے نام سہیں بولو مول صاحب خدا کی خسم سہیں بولو ہماری انگلی دکھا دیئے تو فتنے کا سبب ہے اور بابا نگر میں تو محسوس نہ بہت پہلوان لوگ آ رہتے کسی پہلوان انگلی بہت توڑ دیتا ہماری انگلی کا یہ آلم ہے انگلی دکھا دے تو جھگڑا ہو جائے فتنہ ہو جائے ہماری انگلی اندشار میں مبدلہ ہو جائے ہماری انگلی اختلاف کا پہاڑ بنا دے ہماری انگلی ہم کو ظلیل و خات کر دے ہماری انگلی ہے جو اٹھ جائے تو فتنہ ہے آمینہ کلال کو بھی رب نے ہاتھ دیا ہے ہاتھ میں انگلی ہے اٹھ جائے تو چاند کے دو تکڑے ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ غوث حطیبِ ہندوستان پسینہ تمہاری پیشانی پہ بھی ہے آمینہ کے لغت کی پیشانی پہ بھی تھا سبحان اللہ ہمارا پسینہ نکال کے یوں جانی ماس پہ ڈالے تو نمازی چھنے ہوتی ہے وہاں پہ مکروح بات سمجھ نہیں ہمارا پسینہ مکروح ہے ہمارا تھوک مکروح ہے اور اتنا ڈینجر ہے اس کی حقیقت تو سمجھنا ہے تو ایسا نکال کے کل کس کے تو بھی چھنک کے دیکھو کیا ہوتا معلوم ہوتا آگے تمہاری مرضی میں نہیں بولتا یہ ہمارا پسینہ ہے وہ آمینہ کا لال تھا جس کے پسینے کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے پیارے بزرگار دوستو سنو حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت میں خیلولہ فرما رہے ہیں ایک صحابیہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی روتی ہوئی بلکتی ہوئی طلبتی ہوئی حضرت امی سلامہ کے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت امی سلامہ دوڑتی بھی دروازے پر پہنچی کہنے لگی کیا آواز ہے کیوں این سے آواز دے رہی ہو تو وہ ماں کہتی ہے کہ امی سلامہ سنو میرے گود میں جو میرا بچہ ہے یہ بلکل موت کے موں میں لیٹا ہوا ہے اگر یہ انتخال کر جائے گا تو اب میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے میں اس بچے کو اس لئے لائی ہوں تاکہ میرے آقا نظر کرم کر دے مرنے والے کو حیات نصیب ہو جائے اللہ سبحان اللہ حضرت امی سلامہ کہتی ہے کہ رسول اللہ تو خیل اللہ فرمانے ہیں کیونکہ حضور کو نین سے بیدار کرنا حضرت امی سلامہ نے بیعدبی سمجھا امی سلامہ کہتی ہے پریشان نہ ہو کھڑی ہو جا پریشان نہ ہو کھڑی ہو جا وہ کھڑی ہو گئی امی سلامہ نے گھر کے اندرونی حصے میں آئی ایک تابدان کھڑکی کھولتی ہے اس کے اندر سے ایک شیشی نکالتی ہے نکال کر بچے کے خریب جاتی ہے شیشی میں انگلی ڈوباتی ہے بچے کے موں میں انگلی رکھتی ہے بچہ وہ انگلی چوزتا ہے وہ انگلی چوزتا ہے وہ انگلی چوزتا ہے جیسے ہی چوزنا تھا موت کے موں میں لیٹنے والا ماں کی گوت سے اترتا اور کھیلنے لگ جاتا ہے پریشان ہو کر پوچھتی ہے امی سلامہ تم نے کیا آپے حیات پلایا ہے تم نے کونسا شروت پلایا ہے تم نے کونسی دوا پلائی ہے کہ مرنے والا جینا سیکھ گیا ہے حیات نصیب ہو گئی ہے بیمار کو شفا مل گئی ہے اس پر کرم بالا کرم ہو گیا ہے تم نے کونسا شروت پلایا تو امی سلامہ کہتی ہے ام الموینین کہتی ہے خدا کی خصام میں نے نہ تو آب آیات پلایا ہے نہ تو کوئی شروت پلایا ہے نہ تو کوئی دوا پلایا ہے میں نے تو مصطفیٰ تب پسینہ چٹا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے تو نبی کا پسینہ چٹا دیا ہے بل صاحب پازوالے بل صاحب بولے نو بھی ہماری طرح مولا پسینا چاہتا باہر باد میں کر کیونکہ مارا زیادہ پڑھتے پھلے گھر میں تو پریکٹیس کر کیسے مشور ہے بھائی فگٹ میں اچھے ہے خلط ہے صحیح ہے صحیح مشور ہے نا بھائی پیارے بھائی پریکٹیکل کرنا نا جی ایک اچھی بات یاد آ رہی گے سبحان اللہ آپ لوگیں موڑ کو دیکھیں میرا ہی موڑ بن رہا ہے سبحان اللہ ایک مولانا صاحب چلسے میں بیان کرتے کرتے بولے سنی مولانا تھا بولے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم دیا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں وَأُلِّمْ لَا مَلْدِقَ الدَّيِّرُ قرآن کی آئیت ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے مولانا اس کے پر تخریر کرے چمٹیاں بھی سن رہی تھی پرندے بھی سن رہے تھے گھوڑے بھی سن رہے تھے پوری تفصیل بتا دی آدھے گھنڈے تک اتفاق سے وہ جلسے میں ایک بازو والا بٹھا تھا بازو والا والے تم معلوم نا تم ان کو دیکھ رہے گا نہیں یوں اللہ والے میں بازو والے کی بات کر رہا ہوں آہ سمانہ پیانے بھزرگوار دوستو بازو والا بٹھا ایسا امبیاء اکرام پرندوں سے بات کر دیتے اچھا پرندوں سے بات کر دیتے ہاں 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 پات پڑی مشکل سے گزارا فجر کی نماز کو اٹھا فجر پڑا بازو والا سیدھے چوک کو پہنچ گیا انتظار کرنے لگا آٹھ بجے آٹھ بجے دکان کھلی چوک میں پرندوں کی توتہ خریدا خرید کے گھر کو لایا نو بجے بیگم بولے کیا جی روزانہ مشورہ تھوڑی دیری چھوٹا آج بہت لمبا کر لی ہے سمجھدار لوگ آن سمجھ گئے اتن لمبا مشورہ جی نہیں بیگم آج مشورہ نے آج پریکٹیکل چل رہا تھا کیا دیکھتے نہیں توتہ لائے رسی بن گئے ٹنگا دی آفین کو اب توتے کے سامنے بڑھ گیا بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمن ہے بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمن ہے نو بجے سے شروع بارہ بج گئے بیگم بولے کھانے کو آو کھانے کو آو کھانے کو آرہی چھوٹا نہیں شروع گئے کیا کر رہی نو عجیب و غریب حرکت کر رہی صبح سے دیوانے پنے کے کامہ کر رہے ہیں مٹو بیٹے ہے میرا نام افضور ہے مانے مٹو بیٹے ہے میرا نام افضور ہے کیا کر رہا ہے دیوانا عجیب اگری بھرکتہ کر رہے ہیں بیچاری سمجھے آپ زہر کو اٹھتے نہ صدر جاتے ہوں گے سمجھے اور رکھنا شروع گا وہ تو تا بولتا نہیں انہیں سناتے جارہا بولو بولتے جارہا وہ تو تا کام بولتا ایک بچ گیا دو بچ گیا تین بچ گیا انہیں بولی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو حالات خراب ہے بچہ باہر کھیل رہا تھا ایسی چھٹیوں کے دینہ تھے عبداللہ آواز دی ماں بیٹا بھاگ کیا بیٹے آٹھو لاؤ سبحان اللہ بیٹا باہر بھاگا ارے کہاں کالا ہوں وہ اس نے پوچھا کہ پھر اندر آیا اگر پوچھا امی جان کہاں کالا ہوں بولے اے سچ ہاؤسپٹیال کا لاؤ بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ پاگلان کا دواتا آیا اے سچ ہاؤسپٹیال کا لاؤ بیٹا جا کی اسی ہاؤسپٹیال کا لاؤENN 그�th já mitra چلو چھے تم بھائٹو آٹھو میٹ کیا ہو بیگام کہہ لاکھ جانے میری تم بہٹو جی آٹھو میٹ بھوٹا رہا ہے تم آٹھو میٹ کیا ہو بیگام گولو تو سہی ن��록 تم بھائی کر تم بھائی کر تم بھائی کر صبح سے دیکھ رہی ہوں تو انتے کو پکڑ گلائے مٹو میٹے عبد الرحمن بولو مٹو میٹے عبد الرحمن کہاں سے بولتا جی انہیں انہیں توتا ہے پرندہ ہے ارے بیگم مسئلہ وہ نہیں ہے جی راکھ میں وہ مخترگاہ والے مولانا بولے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیاتا خوران پڑھ کے سنائے اور ہماری جماعت کا خیدہ ہے ہم نبیوں کے برابر ہیں انہوں نبیوں کے بات کرے تو میں کہیں گنے کر دو اس لیے میں بھی توتا لا کے پیٹس کر رہا ہوں پتہ کیا چلا نبیوں جیسی ہونے کی حرکت کرنا پاگل ہونے کی علامت ہے سبحان اللہ نبی خدا کے فضل سے بات کرتا ہے بندہ اپنے اعتبار کے مطابق زندگی گزارتا ہے حجیب و غریب خوام ہے میرے بھائی کہاں سے آئی کئی کو آئی کون لائے کئی کو لائے آج تک سمجھ میں نہیں آیا شوشہ لگا نبی اور جیسی نبی اور جیسی کئی کو بول رہا رہے بھائی جا جا کیوں اپنے جیسے بولنے کیا ہی معاست دیکھو نوجوانوں تم اتی جلچسپی سے سن رہے ہو تو سنانا بھی میری طبیعت چاہتی ہے حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو یہاں کئی جماعت والے بھی آگئے ہیں ملنہ نہیں تا زورتہ سبیان کونے بھی آخر یہ بولو جماعت والے بھی آگئے ہیں حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو میرے بھائی ایک بیٹا حافظ بابا نگر کا اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا ہندوستان کا پرائم منسٹر بن گیا دنیا میں یہ مقام ہے کہ پرائم منسٹر کے عودے پر ہے پوری خوم اس کو ووٹ ڈال کے اتنے بڑے منصف پہ پہنچائی اور دینی اعتبار سے اللہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ وہ جو ہے ہواوں میں اڑنے لگا ولایت کے مقام پہ فائز ہو گیا دنیا بھی اعتبار سے عہد ہے اعلیٰ پہ سر فراز ہے دینی اعتبار سے ہواوں میں اڑ رہا ہے ویسا شان و عظمت قصت والا بیٹا جس پہ خدا نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہو خدا جس کے عمل سے راضی ہو گیا ہو وہ ایسا ہواوں میں اڑنے والا بیٹا آپ اس کو جب نیچے اتر کے آیا یا انہیں ہوا میں جب پچھے جاؤ جا کے اس کو خوش ہو میاں تو اتی اوپر آ گیا ہوا میں اڑتے اڑتے اتا بڑا تیرا مقام ہے لیکن تیرے گھر میں نیچے تیری ایک گناہگار ماں ہیں تیری ماں سے کبھی کبھی نماز بھی چھوڑی آتی ہے گنے گارے خطا گارے کبھی لغزی بھی ہوتی ہے کبھی موہ سے بددعا بھی نکل جاتی ہے کبھی کبھی جوہے گالی بھی نکل جاتی ہے کبھی تجھے مار بھی دیتے تھے میں حق اور ایمان سے بتا تو تو اتنے بڑے مرتبے کو آگا ہواوں میں اڑ رہا لیچے اترہا تو وزیر آدم اپر آیا تو ہواوں میں ہے تو اب بتا تیرا مرتبہ بڑا ہے یا تیری گناہگار ماں جو زمین پہ ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے وہ ہواوں میں اڑنے والا یہ جواب دیگار نادان یہ سوال اچھ کئی کو پیدا ہوا میں ہوا میں اڑا تو کیا ہوا آسمان پہ بھی پہنچ جاؤ خدا کی غزق تب بھی میرا مرتبہ میری ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا میں اپنی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے رب نے میری جنت میرے ماں کے خدموں کے نیچے رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہواوں میں اڑنے والا چاند تک پہنچنے والا آسمان پہ بیٹنے والا گونے گار ماں کے برابر نہیں ہوتا انہیں نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے برابر ہو جاتا کہتے انٹیک پیس ہے یا نہیں چیاب آتا ہے میرے بھائی کس کو حوالہ بنانا چاہ رہے ہیں کس کے ساتھ یہ سو بھرکتہ ہو رہے ہیں میرے کو آج تک سمجھ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آیا ہوئی لوگ ہاں ہولے بھی بن رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب پہنے بیٹھا ہوئی یہ کلیپ تو ضرور بنا تمہیں ڈاکٹر صاحب کو سنگر دوں ان کا چرچہ میں کہاں کا کروں ان کو بتا دوں ڈاکٹر صاحب پہنے بڑھ ڈاکٹر صاحب ملے مارونا خران شریف میں ہے جھنڈا نہیں چڑھانا ڈاکٹر صاحب تم وہاں کے پڑھتے پڑھتے ایدھر کا پڑھنا کب سے شروع کرے ڈاکٹر صاحب بہ رہے خران شریف میں ہے جھنڈا نہیں چڑھانا میں بلے آپ کو ای ایس آئی ہاؤسپٹل کی ضرورت ہے وہ کہی گو بلے ڈاکٹر صاحب تم منٹرلی ریٹائر ہے دیکھو خران آئی رسول اللہ کے زمانے میں جھنڈا آیا غوث آزم کے زمانے میں خران آئی رسول اللہ کے زمانے میں جھنڈا آیا غوث آزم کے زمانے میں تو وہ جھنڈا جو نبی کے آنے کے چار سو سال کے بعد آیا وہ نہیں چڑھانا چار سو سال پہلے آنے والی خران میں کہاں سے آ سکتا سبحان اللہ خران آئی چار سو سال پہلے جھنڈا آیا چار سو سال کے بعد تو پھر چار سو سال پہلے آنے والی خران میں جھنڈا نہیں چڑھانا یہ کیسا ہو سکتا ڈاکٹر صاحب بلے ایسا بھی ہے جاندو بھائی سواری بھائی حوالہ بنا رہے میرے بھائی کچھ بھی موکو آتا دھن بل کے بول لیتے کچھ بھی موکو آتا بول لیتے جائزہ سمجھ میں آپ بول لیتے اس کے بعد کیا کرتے ہیں نیپ گئی تو نیپ گئی نئی نیپی تو لیٹ لے لیتے سواری بھائی سواری بھگتے اور اچھا بولے بھی تو کس کے سامنے بولتے ہیں سنو پیری پندبے والوں کے سامنے آٹو والوں کے سامنے ترکاری والوں کے سامنے بندی والوں کے سامنے تھیلا بندی والوں کے سامنے رکشے والوں کے سامنے چائی لانے والے ویٹر کے سامنے ترکاری والے کے سامنے کہ آپ یہاں کل نہیں آئے تو جی آؤ گلورکہ شریف کیا تھا درگا کو جاتا اللہ کا شکر الحمدللہ درگا کو جاتا ارے میاں نہیں جانا درگا کو نہیں جانا بہت درگا کو نہیں جانا شیر بیداد حراب حدیث شریف میں درگا کو نہیں جانا ایسا اب انہیں شریف رہا تو کیا کرتا ترکاری والا اپنے پاس آتا مولانا انہوں ایسا بولے جی درگا کو نہیں جانا کہتے ہیں نئی جگولی ڈالے ہوئے کون بولے میں آرے وہ عبدالجلیل مولانا کہاں تو ذرا بولا تو سہی بولا کے لائے عبدالجلیل کو کئی سی کئی فیت رہی تھی سمجھا رہا عبدالجلیل کو بلا کے لائے کیا میاں تم بولے گا درگا کو نہیں جانا حدیث شریف میں مولانا یو مولانا بولا کون سی حدیث میں وہی درہ باتا لے پڑا مولانا منے پڑا پھر تیرے کئی سمال ہوئے مہر کو عبدالرہیم بولے مولانا لے ہو آجا جاندے تم مولانا ہے نئی ہاپ میں ساپ ہے نئی پھر کیا کر دے اب تل چلیل توں میں آٹو چلا تو مولانا آٹو والا اتنی کانفیدنس کے ساتھ بول رہا حدیث میں درگا حدیث میں درگا اتنا بھیانک ایسا ہوگا رہے بھائی تو پھر بولے تمہاں کون مولے عبدالرہیم بولے بولا عبدالرہیم کو بولا ہے اب عبدالرہیم کو آپ پوچھنا آپ مولانا آئے حافظ صاحب ہے جی نہیں آپ بولے کہتے نا جی درگا کو نہیں جانا حدیث شریف میں ہے جی ہاں میں بولا پھر تم حافظ ہے قرآن نہیں ہے عالی میدینی ہے کئی صاحب بولے جی وہ عبدالغفار صاحب بولے اچھی بات ہے جاندے عبدالغفار کو بولائیں گے مگر تم بولو تم کیا کرتے میں لاری چلات ہوں لاری والا ہاں 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 ہا خوران پڑھنا نہیں آتا اردو اکبار پڑھنا نہیں آتا میں حدیث پڑھتا ہوں کیا بات کر رہے ہیں مل ساوا تو پھر کئی سا بولے جی دوم جی میں افضل ستار ساپ بولے کیا کرتے افضل غفار دوم میں پمچر جوڑتا سا پمچر جوڑنے والا لاری والے کو بولتا لاری والا آٹو والے کو بولتا آٹو والا بھینڈی والے کو بولتا بھینڈی والا جا کے پیاز والے کو بولتا مزاق بنا لیے میرے بھائی دین کا آجی کامن سنس ہے میرے بھائی جب رسول اللہ کے دور میں درگا تھیچ نہیں تو درگا کو جاؤ نکو جاؤ اوپر بیٹھو نیچے بیٹھو چادر چڑھاؤ پھول چڑھاؤ یہ مسئلہ آئچکان سے بولو نا میرے بھائی اقل اللہ تعالی دیا تو تھوڑا استعمال کرنا نا میرے بھائی رسول اللہ کے دور میں درگا کیوں کہ نازم بحث چڑھ دیا نہیں بولوں گا تو پھر لوگا میرے اجل میں ڈال دیتے تو تھوڑی دیر کے لئے مسئلہ سمجھو جب قرآن میں ہے یا نہیں تو پھر ہم لوگ درگا جاتے کیوں کامن میں مسئلہ مصاب جب قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو جاتے کیوں کیوں جاتے بتا کے بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوں گی تو ذرا جلدی آتا ہوں تفصیل ہی بیٹھیں گے درگا کیوں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام کا جس میں اقدس تیار کرے کس کا آدم علیہ السلام کا جس میں مبارک تیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے جس میں مبارک کو سامنے رکھے فرشتوں کو اور جن کو بولے کہ آدم کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سجدہ تعظیمی تھی جیسے ہی حکم ملا سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے ابلیس نے گیا سجدے میں شیطان نے گیا جیسے ہی ابلیس نے سجدے کا انکار کیا سجدے میں نہیں کیا رب کہہ رہا ہے اس کے اس تکبر کی وجہ سے ہم نے اسے نافرمانوں کافروں میں سے داخل کر دیا صرف غور کرنے والی بات ہے دوستو اللہ کا حکم ہوا سارے فرشتے سجدہ کیے ابلیس نہیں کیا ابلیس نہیں کیا تو اب رب کریم نے اسے پوچھا کیوں نہیں کیا تو ابلیس جواب دینے لگا خلقتنی من ناری و خلقتہو من طیل میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو کہہ جو بھی کل دے آپ وہ صاحب ضعیف حضی صاحب پڑھ دیئے پورے میں اب تک حدیث سنائج نہیں خالی قرآن ہی سنا رہا ہوں اللہ رب عزت نے مجھا کیوں نہیں کیا تو جواب دیا ہے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے میں آگ سے پیدا ہونے والا فضیلت والا ہو عزمت والا ہو رتبے والا ہو شرف والا ہو پہلے پیدا ہوا ہو استاذ الملائکہ ہو مکینے چندت ہو میں اس مٹی والے کو سجدہ نہیں کرتا غرور آ گیا تکبر آ گیا آکڑ گیا غرور اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرا آدم علیہ السلام کا احتراب نہیں کرا آدم علیہ السلام کا عدب نہیں کرا تو رب کریم کو آیا جلال رب نے خران پاک میں ارشاد فرمایا فَقْرُجْ فَإِلَّكَ رَجِيمِ رب کہتا بس نکل جا ہمارے دربار سے ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے کیا کیا وَإِلَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي الى يوم الدین اور خیامت کی صبحہ تک تجھ پر ہماری لعنت ہے یہ اللہ کے تین جلالی خطاب ہیں پہلا فَقْرُجْ ہمارے دربار سے نکل جا فَإِلَّكَ رَجِيمِ کیونکہ ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے یہ دوسرا جلالی خطاب ہے وَإِلَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي الى يوم الدین خیامت کی صبحہ تک تجھ پر ہماری لعنت ہے تین جلالی خطاب ہوئے جنت سے نکال دیا گیا مردود کر دیا گیا لعنت کی خیامت تک میں عرض کرنے لگا میرے مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤں تیری عظمت کے خربان جاؤں مولا ہم لوگ گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہ کارے ہم لوگ گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہ کارے خطا کارے میرے مولا گناہگاروں کی بات آئی تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے پھر قرآن پڑھ رہا سنیے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے جو کل رات میں پریکٹیکل گزرنا ہے لیلت البران اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تخلدو برحمت اللہ اللہ ہم گنے گاروں سے کرائے میرے گنے گار بن دو میری رحمت سے نا امید مت ہو تم کرو لو گناہ کر چکے ہو توبہ کر لو تمہارا رب تمہارے کروڑ گناہ ماف کرنے کو تیار ہے سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہو تو ماف کرنے کو تیار ہے سو سال کی زندگی کے گناہ ہے تو ماف کرنے کو تیار ہے سو خطل کے گناہ ہے تو ماف کرنے کو تیار ہے تمہارے پاس زنا کا گناہ ہے سچے دل سے توبہ کرو میرا مولا ماف کرنے کو تیار ہے اور معافی مانگنے کے لیے کوئی وقت بھی خاص نہیں ہے لیلت البارات آئے تو توبہ کر لے لیلت الخضر آئے تو توبہ کر لے جمعہ ملے تو توبہ کر جمعہ کی رات ملے تو توبہ کر سہری کا وقت مل جائے تو توبہ کر افطار کا وقت ملے تو توبہ کر جب موقع ملے توبہ کر لے مجھے میرے رب ہو لے کی خسام توری مجلس ختم نہیں ہوگی میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا سبحان اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ہمارے لئے چوبیس گھنٹے توبہ کا دروازہ کھلا ہے مگر شیطان ہمیں کو دروازہ دیئے مگر شیطان کو کھڑکی بھی نہیں دیئے خیامت کی زباں تک لانت مولا خیامت کی زباں تک لانت اچھا ذرا غور کرو کیوں لانت زنہ کرا چوری کرا گھٹ کے کھایا زردے کے پانا کھایا سیکنڈ شو دیکھا بیگم کا سونا لے کے جا کے رہن ڈالا روزانہ صبح شام بچوں سے گھٹ کے سیکرٹہ مانگا کے بچوں کو خراب کرا نہیں کرا مگر ہوا کیا لانت ہی ہو گیا صرف دو منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں غور سے سنیں لانت ہی ہو گیا بات کیا ہے زنات چوری بدگاری شرارت شراب نہیں کرا پھر کیا کرا اللہ کے محبوب کی بیادہ بھی کرا کیا کرا محبوب کے سامنے سجدہ کر کے اس کا عدب بچا لانا تھا سجدہ نہیں کرا اکڑ کے کھڑا ہو گیا محبوب کی بیادہ بھی کرا تو رب نے کیا کیا اسے دنیا میں بھیج دیا خیامت تک لانت کر دیا چندک کا دھرواز آدم کر دیا اس کو مردور بنا دیا پھر ہم نے پوچھا مہولا ہم تو بڑے گنے گار ہیں خطاکار ہیں سیاہ کار ہیں تو رب کہتا ہے سن بندے تیرے گناہ کا تعلق مجھ سے ہے تو میرا گنے گار ہے تو میرا سزاوار ہے تو میرا خطاوار ہے تو نے میری نافرما نہیں کی ہے میں تجھے معاف کر دوں گا لیکن یہ گناہگار نیا ہے محبوب کا بیادہ بھائی ہے اپنے گنے گار کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن محبوب کے بیادہ بھائی ہے اس لیے سنیوں نے کر لیا ایک محبوب تھا عدب نہیں کرا تو مردود ہو گیا ایک محبوب کا عدب نہیں کرا جنت میں تھا باہر پھیک دیا گیا ایک محبوب کا عدب نہیں کرا مردود کر دیا گیا خیامت تک لانتی کر دیا گیا تو ہم نے دیسائیڈ کر لیا ایک محبوب کا عدب نہیں کرا تو مردود ہو گیا یا تو ہر گلی میں محبوب آرام کر رہا ہے ہر شہر میں محبوب ہے ہر خریے میں محبوب ہے ہر پہاڑ پہ محبوب ہے کسی پہاڑ پر بابا شرف الدین ہے کسی پہاڑ پر میر مومن صاحب ہے کسی پہاڑ پر احمد بادے پا ہے کسی پہاڑ پر حضرت تاجدین اولیاء ہے کسی پہاڑ پر غریب نواز کا استانہ ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ایک محبوب کا بے عدب تھا تو جنت سے نکال دیا گیا اگر اپنے کو جنت میں جانا ہے کچھ کرو یا مت کرو محبوبوں کا عدب ضرور کر لیا کرو خان اللہ سبحان اللہ اس لیے خالی نہیں جاتے تخاذہ عدب یہ ہے پھول کا ٹوکرا لے کے جاتے خان اللہ سبحان اللہ اس لیے خالی نہیں جاتے محبت دل میں ہے چادر کا نظرانہ لے کے جاتے سبحان اللہ سبحان اس سواستے جاتے تمہارے دادا بازوال تمہارے دادا ہمارے دادا کی عزت نہیں کرے سمجھے ان کے دادا ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کرے مردود ہو گئے اس لیے ہم غوث آزم ہم کا عزت کرتے ہیں غریب نواز کا اہدرام کرتے ہیں بندہ نواز کی تعظیم کرتے ہیں تاکہ دنیا میں بھی سرفراز ہو جائے آخرت میں بھی سرفراز ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمِ شمع بز میں ہدایت پہلا خو سلام مصطفی جانے رحمت پہلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا شہر یارِ حیرم تازدارِ حیرم نو بہارِ شفاعت پہلا خو سلام مصطفی جانے رحمت پہلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خو سلام مصطفی جانے رحمت پہلا یا ربی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ لا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام رہا اللہ علیکہ سبحانوگا شاملوگا تیرا پیارا داملوگا خبر سے اٹھتے ہی آتا تیرا داملوگا یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سرکار کے سرکے سے ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا خالد محید دیل صاحب قبلہ نے آپ کے اس بابرکت اور فرنور علاقے میں ایک دار العلوم کا خیام عمل میں لائیا ہے جس کا نام دار العلوم اہل سنت ہے جو بالکل آپ کے متصل بازوں میں ہیں تو یہ الحمدللہ مقصد صرف ایک ہے ہمارے نوجوان بچوں کو اہل سنت کی تعلیم دی جائے صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا پیغام ان تک پہنچانا ہے پہنچایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ان کو نصیب ہو جائے ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو جائے غلط خیمے میں ہم اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں بداخیدہ لوگوں کی صحبتوں میں دالتے ہیں تو وہ بچے قرآن بات میں پڑھتے ہیں حدیث بات میں پڑھتے ہیں کتاب بات میں پڑھتے ہیں گستاخ پہلے بنتے ہیں تو اس لئے میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں کو گستاخ رسول گستاخ اولیاء بددارہ نے اہل بیعت باغیہ نے اہل بیعت بننے سے بچائیں اہل سنت والجماعت کے مدرسوں کی طرف